ریل ورلڈ کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی سلطنت مغلیہ پندرہ سو چھبیس سے اٹھارہ سو ستاون تک برے سغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کی بنیاد زہیر الدین بابر نے پندرہ سو چھبیس عیسوی میں پہلی جنگ پانی پت میں دیلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودی کو شکست دے کر رکھی تھی اس مغلیہ سلطنت کو بہت مرتبہ عروج و زوال کا سامنا رہا اس سلطنت کی بدولت بہت سے ایسے بادشاہ بھی برسرے اقتدار آئے جنہوں نے عوامی فلاح و بیبود کے لیے بہت سے اچھے کام کی لیکن اسی سلطنت میں بہت سے ایسے بادشاہ بھی گزرے جن کی عیاشیوں بھری زندگی نے مغلیہ سلطنت کو زوال بخشا یعنی عیاش درین بادشاہوں میں سے ایک محمد شاہ رنگیلا بھی ہے محمد شاہ رنگیلا نے اپنی مدت حکومت کا زیادہ تر وقت عیش و عشرت میں گزارا اس کے نام سے تو ہر سوج بوجھ رکھنے والا واقف ہی ہوگا لیکن اس کے کردار کے بارے میں یقیناً بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس بادشاہ کا اصل نام کیا تھا اور کون سی رنگیلیوں کی وجہ سے اس کو رنگیلا کہا گیا پیارے دوستو محمد شاہ رنگیلا کوئی چھوٹا موٹا کردار نہیں تھا بلکہ اپنے وقت میں ہندوستان کا ایک نامور بادشاہ تھا اس کا اصل نام روشن اختر تھا اور یہ شاہ جہان اختر کا پیٹا اور شنشائع عالم بہادر شاہ زفر اول کا پوتا تھا یہ سترہ سو انیس سے سترہ سو اٹالیس تک مغلیہ سلطنت کا بادشاہ تھا محمد شاہ رنگیلا ایک عیش پسند شخص تھا جو چوبیس گھنٹے نشے میں تھت رہتا تھا اور رکس و سرور اور فہاشی و اریانی کا دل دادا تھا وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے خب میں بھی مبتلا تھا وہ ایک ایسا پارا صفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا عالی ترین عہدہ سونپ دیتا تھا اور جب چاہتا وزیر آزم کو کھڑے کھڑے جیل بھیجوا دیتا تھا وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا تھا اور درباری بھی اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیتے تھے وہ بعض اوقات جوش اقتدار میں دربار میں سر ام پیشاب کر دیتا تھا اور تمام معزز وزراء دلی کے شرفاء اور اس وقت کے علماء اور فضلاء واہ واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کیا کرتے تھے وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا کہ کل تمام درباری زنانک کپڑے پہن کر آئیں اور فلان فلان وزیر پاؤں میں گھنگرو بانیں گے اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی جب وہ دربار میں آتا اور اعلان کر دیتا کہ جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے اور اتنی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دیے جائے بادشاہ کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلتے تھے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا تھا وہ اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے تھے محمد شاہ رنگیلہ وزارتیں تقسیم کرنے اور خلتیں پیش کرنے کا بھی بڑا شوقین تھا اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور خلتیں واپس لے لی جاتی تھی دوستو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ توافوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ٹانگوں بازوں اور پیٹ پر لیٹ کر کاروبارے سلطنت چلاتا تھا جب اس کا دل کرتا ارد گرد کا ماحول دیکھے بغیر زنا کرنے لگ جاتا یہ شراب کے نشے میں اس قدر تھت ہوتا کہ اپنے محل میں موجود لڑکیوں پر شدید ظلم کرتا یہاں تک کہ ان لڑکیوں کی چھاتیوں سے خون جاری ہو جاتا ان کی چھاتیوں کو دانتوں سے کٹنا اس نے اپنا معمول بنا رکھا تھا اور اگر کوئی لڑکی اسے ایسا کرنے سے روکتی تھی تو یہ فوراں تلوار کے ساتھ اس کی چھاتی کو کٹ دیتا تھا وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا اور اس کا حکم تھا کہ ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن کارتی جائے گی اس کے تمام شاہی فرمانوں کو بھی منوان تسلیم کیا جاتا تھا کیونکہ کسی کے پاس انکار کی کوئی گنجائشی نہیں ہوتی تھی اور جو ذرا سا بھی انکار کرنے کی کوشش کرتا تو اس پر بے انتہا ظلم کے پہار توڑے جاتے اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا محمد شاہ رنگیلہ کا ایک بہوت ہی لادلہ گھوڑا تھا جس کو اس نے وزیر مملکت کا سٹیٹس دے رکھا تھا وہ گھوڑا شاہی خلت پہن کر وزرا کے ہمرا دربار میں موجود رہتا تھا اس گھوڑے اور رنگیلہ شاہ کے تعلقات اس وقت سے تھے جب رنگیلہ شاہ کو بادشاہ تو کیا کلرک بننے کی بھی کوئی امید نہیں تھی اس کے بچپن کے دوست اور ساتھی طالب علم وغیرہ بھی اسے زیادہ لفٹ نہیں کراتے تھے بلکہ وقتن فوقتن رنگیلہ کہہ کہہ کر چھڑا کرتے تھے وہ ان کے خراب رویے کے باعث جب اداس ہوتا تو آنکھوں میں آنسو لیے استبل کی طرف نکلا تھا جہاں اس کا وفادار دوست گھوڑا اس کا منتظر ہوتا پھر دونوں مل کر انسانوں کی بے دردی کا رونا روتے اور دل کا بوجھ ہلکا کرتے بس اسی وقت رنگیلہ شاہ نے سوچا تھا کہ کبھی نہ کبھی اس کی دلجوئی کا حق ادا کروں گا گھوڑے کی اسی محبت اور وفاداری کو دیکھتے ہوئے محمد شاہ رنگیلہ نے اسے اپنا وزیر مقرر کیا تھا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ محمد شاہ رنگیلہ کا اعتماد اپنے باقی تمام وزراء کے مقابلے میں گھوڑے پر بہت زیادہ ہو گیا تھا عوامی اجتماعات دربار وغیرہ میں وہ بادشاہ کا سپوک پرسن بن کر بیانات بھی دیا کرتا تھا ناظرین اگرامی اس کی آیاشیوں کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹنے والا کوئی بھی شخص اس کی طرف سے جان بوجھ کر بڑے بڑے ڈکاروں بلند آواز سے محفل میں پاغلوں کی طرح چیخنے بار بار ناک میں انگلیاں ڈالنے اور بار بار شرمگاہ پر خارش کرنے جیسی بےہودہ حرکات کا مشاہدہ ضرور کرتا تھا یہ اتنا بے حیاء اور ذاتی و اخلاقی طور پر گرا ہوا تھا کہ محفل میں خواتین کی موجودگی کبھی احساس نہیں کرتا تھا وہ محفل میں موجود خواتین کو مسلسل بلند آواز سے ہوا خارج کرنے جیسی بےہودہ حرکات سے زلیل کر کے رکھتا تھا اور وہ اس کے ڈر کے مارے کچھ بھی کہنے ہی سکتی تھی اور انہیں بادشاہ کے حکم کے مطابق سب کچھ کرنا پڑتا تھا ناظرنگرامی اسی محمد شاہ رنگیلہ کے دور میں نادر شاہ دورانی نے دلی میں بدترین قتل عام کے بعد جب دلی فتح کر لیا تو مقتول بادشاہ محمد شاہ رنگیلہ نے شاہی محل میں فاتح بادشاہ کا گرم جوشی سے استقبال کیا کہتے ہیں کہ نادر شاہ دورانی نے دلی کے اس قتل عام کا حکم صرف ایک لفظ کہہ کر دیا تھا اور وہ لفظ تھا بزن جو کہ فارسی کا ایک لفظ ہے اور انگریزی کے لفظ بیگن کے ہم وزن ہے جس کا مطلب ہے کہ شروع کرو یا شروع ہو جاؤ جب ایرانی لشکر کے گھوڑوں کی سمیں خون سے سرخ ہو گئی تو نادر شاہ فاتح کی حیثیت سے شاہی محل میں داخل ہوا محمد شاہ رنگیلہ کی جانب سے خود کو ملنے والی اس شاندار میمان نوازی پر حیران رہ گیا لوگوں نے دیکھا کہ محمد شاہ رنگیلہ نے اسے اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھا لیا گویا ایک نیام میں دو تلواریں سما گئی تھی فاتح بادشاہ نے مفتوب بادشاہ کے تخت پر اس کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اپنی شرائط منوانا شروع کی محمد شاہ رنگیلہ نے اپنا مشہور و معروف خاندانی ہیرہ کوہ نور اپنی پگڑی میں چھپا لیا تھا کیونکہ اسے شک تھا کہ نادر شاہ کو اس ہیرے کا علم ہو گیا تو وہ کبھی بھی اس ہیرے کا پیچھا نہیں چھوڑے گا لیکن نادر شاہ کو اس کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی کہ ہیرہ کہاں ہے کیونکہ نادر شاہ نے جگہ جگہ اپنے مخبر پھیلا رکھے تھے جو ایک ایک لمحے کی صورتحال نادر شاہ کے سامنے رکھتے تھے نادر شاہ نے تخت پر بیٹھتے ہی محمد شاہ رنگیلا کو اپنا موں بولا بھائی بنا لیا اور بولا کہ جس طرح عورتیں دوپٹہ بدل کر آپس میں بہنیں بن جاتی ہیں کیونکہ ہم دونوں بھی پگڑی بدل کر آپس میں بھائی بھائی بن جائے یہ کہہ کر نادر شاہ نے محمد شاہ کی پگڑی اتار کر اپنے سر پر رکھ لی اور اپنی پگڑی محمد شاہ کے سر پر سجا دی اس طرح کوئے نور ہیرہ بڑی صفائی کے ساتھ نادر شاہ کی تحویل میں پہنچ گیا جنگ کے تاوان کے علاوہ نادر شاہ وہ تاریخی تخت تاؤس بھی اپنے ساتھ ایران لے گیا جو محمد شاہ کے جد امجد شاہ جہان نے بڑے چاؤ سے بنوایا تھا ان سب کے علاوہ اب فاتح بادشاہ نے مطالبہ کیا کہ محمد شاہ رنگیلا اپنی بیٹی کا نکاح نادر شاہ کے بیٹے سے پڑھا دے تاکہ دونوں بھائیوں کے درمیان یہ رشتہ مزید مضبوط ہو جائے چونکہ مفتو کے پاس فاتح کی بات ماننے کے سوا کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں تھا لہٰذا نکاح کی تقریب کے لیے پنڈال سجا دیا گیا محمد شاہ رنگیلا بھارالک خاندانی بادشاہ تھا اہلیت اور ناہلیت سے قطع نظر بادشاہت اس کے خاندان میں پشتوں سے چلی آ رہی تھی دوسری طرف نادر شاہ دورانی ایک چرواہے کا بیٹا تھا جس نے اپنے زور بازو سے یہ بادشاہت حاصل کی تھی محمد شاہ کے کسی ہمدرد نے اس کے کان میں یہ کہہ دیا کہ نکاح کے وقت نادر شاہ سے اس کے خاندانی شجرے کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے اس طرح اسے کم سے کم زبانی طور پر اسے ہی ظلیل کرنے کا ایک موقع تو حاصل ہو ہی جائے گا لہٰذا جب نکاح کی تقریب شروع ہوئی تو رواج کی مطابق دلن کے والد نے اپنا نام لکھوا کر اپنا شجرہ سنانا شروع کر دیا اور اس خاندانی نصب نامے کو اکبر آزم سے زہیر الدین بابر تک بابر سے امیر تیمور تک اور امیر تیمور سے چنگیز خان تک بیان کرتا چلا گیا اب نادر شاہ دورانی کی باری آئی اور دولہ کا جب شجرہ یہ حسب نصب پوچھا گیا تو نادر شاہ نے دولہ کا نام لکھوا کر ولدیت میں اپنا نام لکھوایا پھر وہ پنڈال میں یک یک کھڑا ہو گیا اور اپنی تلوار سونت کر بولا لکھو ابن شمشیر بن شمشیر بن شمشیر اور جہاں تک چاہو لکھتے چلے جاؤ اس طرح انتہائی چالاکی اور حاضر دماغی سے نادر شاہ تمام سونا اور ہیرے جوائرات چھین کر ایران لے گیا جبکہ محمد شاہ رنگیلہ اپنی نا اہلیت کی وجہ سے خالی ہاتھ رہ گیا رنگیلہ کی موت کے بارے میں ایک ہی روایت پائی جاتی ہے جس کے مطابق محمد شاہ رنگیلہ کسرت شراب نوشی کے باعث چھبیس اپریل سن سترہ سو اٹھالیس کو انتقال کر گیا جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیے گا اللہ نگے بان